اسلام علیکم انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلامہ بار سکول ساہی وال کیمپس آن لائن لیکچرز جماعت پنچم سبق پیامے سورج سبق نمبر پانچ لیکچر نمبر ایک آج کا کام جو ہم سب سے پہلے جماعت میں کریں گے سب سے پہلے تو سب اپنی کتابیں کھول لیں پیامے سورج کا صفحہ نمبر پندرہ سوری صفحہ نمبر چودہ سبق نمبر پانچ علم و عدب کی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر چودہ سبق نکال لیں آج کا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے ہے سبق کی پڑھائی اس کے بعد نے الفاظ الفاظ معنی جملے اور حروف انبسات اور حروف تاسوف جماعت کی کام کی کوپیوں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے فہرست جماعت کی کام کی کوپیوں پہ سب سے پہلے ہم فہرست لکھیں گے جو جو کام آج ہم نے جماعت میں کرنا ہے سب انڈیکس نکال لیں اپنے سب سے پہلے آئے گا نمبر شمار دوسرے نمبر پہ تاریخ اور تیسرے نمبر پہ سبق کا نام پیام سورج پیام سورج میں سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے سب کی انگلیاں کتابوں پہ ہوں سبق کے اوپر ہوں جہاں سے میں پڑھانا شروع کر رہی ہوں اپنی انگلیاں رکھیں اور جہاں پہ مشکل لفظ آئے گا وہ آپ نے جماعت کے کام کی کوپیوں پر لکھ لینے ہیں میں اس کے معنی بھی بتاؤں گے ساتھ میں اور آپ نے ساتھ میں وہ لکھ لینے ہیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا آج کا کام سب سے پہلے سبق کی پڑھائی پیام میں سورج یوں بیٹھے بٹھائے کبھی ملتی نہیں رفوت یوں بیٹھے بٹھائے کبھی ملتی نہیں رفوت اس میں جو رفوت ہے اس کے معنی ہے شان عزت سب لکھ لیں اپنی کلاس کی کام کی کوپیوں پر پوشیدہ ہے محنت میں ہی انسان کی عزمت عزمت کے معنی ہے بڑھائی سب لکھیں ساتھ ساتھ چلتی ہے پکڑ کے جو صدا وقت کا دامن دامن کے معنی ہے کمیز کا وہ نیچلہ حصہ جو نیچے لٹکتا ہو کمیز کا وہ حصہ جو نیچے لٹکتا ہو اس قوم سے کرتا ہوں میں ہر آن محبت آن کا مطلب ہے عزت لمحہ کہتے ہیں ہر روز ابرتا ہوا سورج جو وقت گزر جائے وہ آتا نہیں واپس ہر لمحہ اس بات کی دیتا ہے گواہی غفلت میں نہ کٹ جائے جوانی کی یہ گھڑیاں غفلت بے خبری میں جو کچھ کرنا ہے آج تو کر لو میرے بھائی کہتے ہیں ہر روز ابرتا ہوا سورج ابرتا کبھی دکھ لیں اس کے معنی ہے نکلتا ہوا سورج شامل نہ ہو سیاہی میں ہوگر رنگے صداقت صداقت کے معنی ہے سچائی کے صداقت کے معنی ہے سچائی کے تصویر کسی طور مکمل نہیں ہوتی نام فقط ہوتا ہے انسان عمل سے تقدیر صدا راہ میں ہائل نہیں ہوتی ہائل کے معنی ہے رکاوٹ کے ہائل بھی سب لکھ لیں رکاوٹ یا روکنے والا کہتا ہے یہ ہر روز ابرتا ہوا سورج منزل کی تمنہ میں جو چلتے ہیں مسلسل راہ رو وہ کبھی راہ میں ہمت نہیں ہارے راہ رو راستے چلنے والے محبوب جنہیں ہوتی ہے ہر آن مشقت آن کے معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں لمحہ قدموں میں حکیم ان کے اترتے ہیں ستارے کہتا ہے یہ ہر روز ابرتا ہوا سورج ہاں جی یہ ہوگی ہے ہماری سبق کی پڑھائی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے الفاظ معنی رہ گئے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ سے پھر جماعت کے کام کی کامپیوں پر دیکھ لیں جو معنی رہ گئے ہیں وہ میں آپ کو دوبارہ سے لکھوا دیتی ہوں سب سے پہلے ہیں پیغام پیام اس کے معنی بنتے ہیں پیام کے اس کے بعد ہے رفت شان عزت دامن کمیز کا وہ حصہ جو نیچے لٹکتا ہو آن کے معنی ہے عزت غفلت بے خبری صداقت سچائی سب لکھ رہے ہیں ہائل روکنے والا راہ و رو راستہ راستہ چلنے والا غفلت بڑھائی کچھ میں نے آپ کو آپ کی جماعت کی کام کی کوپیوں میں کروا دیئے ہیں اور کچھ یہ لکھ لیں تمنا خواہش راہ و راستہ چلنے والا اس کے بعد ہم کرتے ہیں پیام میں سورج نظم کے دو پہلے بند کی نصر پہلے دو کی میں کرواؤں گی اور باقی دو جو نصر ہیں وہ آپ نے گھر کے کام کی کوپیوں پر کرنی ہے یہ آپ نے جماعت کے کام کی کوپیوں پر کرنی ہے پہلے دو بند کی جو نصر ہے سب لکھنا شروع کریں پہلا شید جو ہے اس کا پہلا بند جو ہے پیام میں سورج کا صفحہ نمبر چودہ سبق نمبر پانچ دیکھ لیں سب ایک تفہہ پہلا بند شروع کرنے لگی یوں بیٹھے بٹھائے کبھی ملتی نہیں رفت پشیدہ ہے محنت میں ہی انسان کے عظمت چلتی ہے پکڑ کر جو صدا وقت کا دامن اس قوم سے کرتا ہوں میں ہر آن محبت کہتا ہے یہ ہر روز ابرتا ہوا سورج ہاں جی تو بند نمبر ایک کی جو نصر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گئی سب جماعت کی کام کی کوپیوں پر یہ لکھتے جائیں اس کی نصر ہے انسان کی عظمت محنت میں ہی پشیدہ ہے کبھی بھی بیٹھے بٹھائے انسان کی عظمت محنت میں ہی پشیدہ ہے کبھی بھی بیٹھے بٹھائے عظمت نہیں ملتی جو قوم صدا وقت کا دامن پکڑ کر چلتی ہے میں ہر آن اس سے محبت کرتا ہوں ہر روز ابرتا ہوا سورج یہ کہتا ہے لکھ رہے ہیں سب اپنی جماعت کے کام کی کوپیوں پر میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں انسان کی عظمت محنت میں ہی پشیدہ ہے کبھی بھی بیٹھے بٹھائے عظمت نہیں ملتی جو قوم صدا وقت کا دامن پکڑ کر چلتی ہے میں ہر آن اسی سے محبت کرتا ہوں ہر روز ابرتا ہوا سورج کہتا ہے یہ ہمارے پہلے بند کی نصر ہے بند نمبر دو جو ہے ہمارا اب ہم اس کی نصر کریں گے سب نے لکھ لیے یہ نصر چلیں بند نمبر دو جو ہے جو وقت گزرتا جائے وہ آتا نہیں واپس ہر لمحہ یہ اس بات کی دیتا ہے گواہی غفلت میں نہ کٹ جائے جوانی کی یہ گڑیاں کچھ کرنا ہے تو کر لو میرے بھائی کہتا ہے ہر روز ابرتا ہوا سورج ہمارا جو بند نمبر دو ہے اس کی نصر کچھ اس طرح سے ہو گئی ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یہی ہے نا کہ جو وقت ایک دفعہ چلا جائے وہ واپس کبھی بھی نہیں آتا اس میں پیامے سورج میں ہمیں وقت کی اہمیت سب کچھ بتایا گیا ہے اب آپ لوگ لکھیں بند نمبر دو جو ہے اس کی نصر ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا جو کرنا ہے آج کر لو میرے بھائی یہ جوانی کی گڑیاں گفلت میں نہ گزر جائیں ہر روز ابرتا ہوا سورج یہ کہتا ہے ہمیں یہی سورج کہتا ہے نا کہ آج کا دن جو گزر گیا وہ کلد واپس نہیں آسکتا تو جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو اپنا وقت ضائع نہ کرو ہر دن یہی پیغام ہوتا ہے ہمارے لئے سب نے نصر لکھ لی اگر لکھ لیے تو ہم اپنی اگلے کام کی طرف چلتے ہیں مشک نمبر چار کرنی ہے ہم نے کرنے قوائد مشک نمبر چار قوائد حروف حرف انبسات اور حرف تاثف حرف انبسات میں ہے خوشی کسی خوشی کے موقع پر بے اختیار جبان سے نکنے والے حرف کو انبسات کہتے ہیں اور عام طور پر ان کے حروف کے بعد علامت تاجب بھی لگائی جاتی ہے یہ آپ دیکھیں آپ کی جماعت کی علم و عدب کی کتاب نمبر صفح نمبر سولہ پہ ہے قوائد حرف انبسات اس میں علامت تاجب بھی بتائی گئی ہے مثلاً آہا اوہو ماشاءاللہ وغیرہ یہ حرف انبسات خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے حرف تاثف جو ہے وہ افسوس کسی دوکھ تکلیف گبراہت کے موقع پر بے اختیار جبان سے نکلنے والے حروف کو حرف تاثف کہتے ہیں مثلاً افسوس ہائے جیسے وغیرہ اب ہم مشک نمبر چار کریں گے حرف انبسات اور حرف تاثف کے چار چار تین تین جملے بنائیں گے سب سے پہلے حرف انبسات یہ کسی خوشی کے موقع پر استعمال کیا جاتے ہیں تو اس کا جملہ یہ بنائے گا پہلے نمبر پر جو جملہ آئے گا واہ واہ بڑی خوبصورت سجاوٹ ہے سب لکھیں اپنے جماعت کے کام کی کاپیوں پر سب اپنے جماعت کے کام کی کاپیوں پر لکھیں واہ واہ بڑی خوبصورت سجاوٹ ہے دوسرے نمبر پر آ جائے گا ما شاء اللہ بڑا سرخ و سفید بچہ ہے حرف انبسات میں دوسرے نمبر پر آ جائے گا ما شاء اللہ بڑا سرخ و سفید بچہ ہے تیسرے نمبر پر آئے گا سبحان اللہ بڑی میٹھی آواز ہے حرف انبسات میں تیسرے نمبر پر آئے گا ما شاء اللہ بڑی خوبصورت آواز ہے سب نے ایک لکھ لیا اس کے بعد حرف تاسف اس میں پہلے نمبر پر آئے گا آہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ یہ کسی افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا آئے گا آہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس کا دوسرا جملہ جو بنے گا افسوس وہ پھر فیل ہو گیا افسوس وہ پھر فیل ہو گیا سب لکھ رہے ہیں اپنی جماعت کے کام کی کاپیوں پر تیسرے نمبر پر آئے گا ہاں یہ میرے پیٹ میں درد ہے حرف تاسف میں تیسرے نمبر پر آئے گا ہاں یہ میرے پیٹ میں درد ہے اب جو آپ کا گھر یہ ہماری ہوگی ساری مشک جو ہم نے آج کرنی تھی اس کے بعد ہمارا جو آج گھر کا کام ہے وہ آپ لوگ سب دیکھ لیں وہ آپ نے گھر کے کام کی کاپیوں پر کرنا ہے اس میں ہے پیام سورج کے نئے الفاظ کی املا کرنی ہے اپنی تیار اور ہر لفظ کو تین تین بار خوشحت لکھنا ہے اور مشک نمبر تین حل کریں مشک نمبر تین جو ہے وہ آپ نے جماعت کے کام کی کاپیوں پر کرنی ہے اس میں مدرجہ زہل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ دیکھیں ہمارے صفحہ نمبر سولہ پہ ہے مشک نمبر تین مدرجہ زہل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے پہلا ہے پیام دوسرا سورج تیسرا محبت چوتھا صداقت پانچوہ ستارے اور چھٹا مشک یہ ہو گیا آج ہمارے گھر کا کام اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا نا اس میں ہم لوگ کریں گے سوالات کے جوابات خالی جگہ اور الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے جو جماعت کا کام وہ اور ہمارا جو ہے اس کا گھر کا کام یہ آپ نے دونوں کاپیاں سکول میں جمع بھیج دینی ہے سکول میں جمع کروا دینی ہے آپ کا جو گھر کا کام ہے اس میں آپ نے آخری دو بند کی نصر پہلے دو مہنے کروا دیئے ہیں اور آخری دو بند جو ہیں ان کی نصر مشک نمبر تین نی الفاظ تیار کرنے ہیں اور جو ہمارے الفاظ نی الفاظ بھی ہیں ان کو خوشخط کر کے تین تین بار لکھنا ہے سب کو سمجھ آگئے ہیں اور آخر میں یہ کہ آپ نے جماعت کے کام کے کام پیاں اور گھر کے کام کی کام پیاں سکول میں سمجھ کروا دینی ہے کلاس سب نے کر لیے سب نے کلاس کی اور جماعت گھر کے کام کی اور جماعت کے کام کی کوپنیاں سکول میں جمع کروانی ہے کام کمپلیٹ ہو اچھے سے کرنے ہیں اور مکمل ہونا چاہیے اور سب نے کرنا ہے کسی نے چھوڑنا نہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی